اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر اپنے دوستوں کو خوش شام دید کہتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ آگاہ ہیں کہ اسلام آباد پولیس میں کانسٹیبلز کی جو بھرتی ہو رہی ہے اس کی ریجسٹریشن کا آن لائن ریکروٹمنٹ پورٹل اسلام آباد پولیس نے بنایا ہوا ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ کے تھوہ انہوں نے انفرمیشن دی ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن ریکروٹمنٹ کے تھوہ لیکن بہت سارے دوست سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک ٹویٹر کے اوپر یہ میسیجز کر رہے ہیں آفیشل پیج پر بھی یا اور جابز کے مختلف پورٹل کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر کہ ان کے پاس آن لائن ریکروٹمنٹ کا جو پورٹل ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا آج کی میں یہ ٹیکنیکل ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی وجہ سے آپ کے موبائل کمپیٹر پر پورٹل اوپن نہیں ہو رہا تو کیا کریں اس کا بہت ہی آسان حال ہے بہت ہی آسان سٹیپس ہیں آپ اس کو فالو کر کے اسلامباد پولیس کا جو پورٹل ہے اپنے موبائل اور کمپیٹر کی سکین پر اوپن کر کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جابز کے لیے تو میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں دوستو اگر بھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو لیچھے دیئے کہ ریڈ کلر کے بٹن سبسکرائب پر کلک کرے ساتھ گھنٹی کے بٹن بناوا ہے گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوچھ کر دیں یہ نوٹیفکیشن آئیکن کے بٹن ہے جب بھی ٹکنالوجیز کے والے سے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو ان کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں گے اور آپ پھر ان سے فائد آؤٹ ہا سکیں گے دوستو اگر آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہے ہیں لاکھوں روپے بنا چاہ رہے ہیں بلوگن کے حوالے سے آپ کی کوئی کیوری ہے کوئی کوئی ایکشن ہے یوٹیوب کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ میرے نیچے دیں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر یہ میرا ویڈسیپ کا گروپ ہے اس کو جائن کر لیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کی کیوریز کے حل دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اوکے دوستو پاکستان کا نمبر ون یوٹیوب تکنالوجی چینل سمارٹ ٹیک ایکسپورٹ کو ہم کہتے ہیں اگر آپ اس کے ہماری پلی لسٹ کے اندر جائیں گے تو وہ تمام ٹیکنالوجیز وہ تمام انفرمیشن جو کہ آپ کو ہونی چاہیے جیسے کہ میں نے ورڈ پریس zero to hero کے نام سے کوڑ شروع کیا ہے ویڈیویر بینڈ کا ویڈسیپ کی ٹپس ہیں یوٹیوب ہے بلاغنگ ہے افلیٹ مارکیٹنگ ہے اردو کی بلاغنگ ہے اس طرح سے پاسپورٹ نادرا گورنمنٹ کے پروسیجر ٹریننگز کامیاب جوان پروگرام اور اس قسم کی جو انفرمیشنز ہیں وہ تمام کی تمام اس کے پر موجود ہے کمپیوٹر کی مختلف ٹپس این ٹرکس ہیں ان پیج کی ہیں ورڈ پریس کی ہیں فیس بوک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹھیک ہے مایکروسوفٹ کے حوالے سے جو ان کے ٹولز ہیں وہ تمام کی تمام اس میں موجود ہیں اور آلموسٹ ایٹی ون کے قلیب جو اپلیکیشنز ہیں اس میں یہ ان کی انفرمیشن اس میں بتائی گئی ہے میری ویڈیو جو موبائل ایپس ڈاٹ پی کے ہے ویب سائٹ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے اس کے اوپر بھی انہی ویڈیوز کے ٹیٹوریلز ٹیپ بی سٹیپ ٹیکشل فارمڈ کے اندر بھی بتائے گئے ہیں وہاں سے بھی آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں اوکے دوستو یہ اسلامباد پولیس کا ابھی بارہ گھنٹے پہلے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے اس اپ ڈیٹ کے اندر لکھا ہے اسلامباد پولیس کا ضروری ہدایات برائے بھرتی امید وران اسلامباد پولیس میں کانسٹیبلز کی خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے شہری اسلامباد پولیس کی افیشل ویب سائٹ پر کیریئر لنک میں دیئے گئے لنکس پر ہی اپلائی کریں جو پہلے سائن اپ کر چکے ہیں وہ اپلائی پوز پر بھی جا کر اپلائی کر دیں یہ اسلامباد پولیس کی افیشل ویب سائٹ ہے یہ ان کے نمبرز ہیں باقی انفرمیشن اسی طریقے سے جو اسلامباد پولیس کا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز اپ ڈیٹ کی گئی ہے اب ہم جاتے ہیں گوگل کے اوپر جو آسان حل ہے وہ ہے کہ اسلامباد پولیس کا ہم لکھتے ہیں اس طریقے سے کیریئر یہ انفرمیشن لکھتے ہیں اسلامباد پولیس کیریئر یہ پیج آپ کے پاس یہاں اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا اس پیج کو آپ اوپن کریں گے یہ اسلامباد پولیس کی پوری ویب سائٹ جو ہے نا یہ میں نے اوپن کر لیا www.islamatpolis.g.pk اس کے یہ کیریئر کا لنک ہے اس کیریئر کے لنک کو آپ کلک کریں گے اس طریقے سے تو یہ جو لنکس یہاں دیئے گے ہیں ان کے مطابق کریں گے اگر میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس لنک کو اوپن کرتے ہیں ہم اور ایڈورٹائزمنٹ جو آپ نے ریڈ کرنی ہے آپ نے کریٹیریا وغیرہ ریڈ کرنا ہے آپ نے باقیس فیزیکل ٹیسٹ وغیرہ اور باقیس ساری انفرمیشن کرنی ہے تو یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ جو اس کی انفرمیشن ہے ایف اے ڈیوٹ کے مطلق بہت زیادہ لوگ کوئشن کر رہے ہیں ایف اے ڈیوٹ کا جو انفرمیشن ہے وہ یہاں دی گئی ہے یہ انفرمیشن ہے یہ کہ ایف اے ڈیوٹ ہے یہ آپ نے پچاس سو روپے کے جو سٹام پیپر ہے اس کے اوپر اس کو پرنٹ کروا کے ساری انفرمیشن لکھنے کے بعد یہاں آخر میں اپنے دستخط کرنے کے بعد شناختیگار وغیرہ تاریخ وغیرہ لکھنے کے بعد اس کو اپنے پورٹل کے دروح اپ لوڈ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے وہ دیکھتے ہیں سائن اپ کرنا ہے اپنے یہ تین لنکس دیا گیا ہے لنک وان لنک ٹو لنک ٹری ٹھیک ہے اس میں سے کسی لنک ایک لنک کے اوپر ہی بھی آپ یہ کر سکتے ہیں انفرمیشن کلک کر سکتے ہیں ہم اس کو بھی پروسس کریں گے ہم دیکھتے ہیں اس کو کون کون سی انفرمیشن ہیں جو آپ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں یعنی خواہ اسلامات پولیس کیپیٹل پولیس ریکروٹمنٹ کانسٹیویل پوسٹ پر بھرتی کے لیے امید واران کے سوالات دوڑ کے لیے دس اشاریہ پانچ منٹ وقت بہت کم ہے جو کہ باقی سیول یا آرم فورسز کی نسبتاً فاصلہ زیادہ اور وقت کم ہے امید واران کے جسمانی میار کو جانچنے کے لیے فاصلہ کو مدنظر رکھ کر وقت مقرر کیا گیا ہے عمر کی حد پان سال کی ریائت دے کر کم از کم اٹھائیس تیس سال تک کیے جائے قانون کے مطابق عمر میں کسی قسم کی ریائت نہیں ہے اسلامبادہ کوٹہ پچاس فیسے جبکہ پچپاندہ علاقوں کوٹہ بہت کم رکھا گیا ہے جیسا کہ گلکت بلتستان گورنمنٹ کے مقرر کردہ وفاقی اور سبائی کوٹہ پر عمل درامت کیا جا رہا ہے تو اس طرح کے جو سوال ہیں قد کے حوالے سے ہے پولیس رول کے حوالے سے ہے ویب سائٹ اکثر کام نہیں کرتی تو اسلامباد پولیس کی آئی ٹی ٹیم ویب سائٹ کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے تاہم فارم اپلوڈ کرنے کے لیے بہتر میار کے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے کیا بھرتی کے لیے مختص کوٹ آف سسٹم میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے یہ ساری انفرمیشن اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ایشو ہے یہ نمبر ہے اس نمبر کے اوپر آپ وہ کر سکتے ہیں بھرتی کے لیے کتنی فیس ہے اور کہاں جمع کرانی ہے یہ کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے کیا بھرتی کا ٹیز رنگ اسلامباد آنا پڑے گا نہیں سوبوں کے اندر مراکز گیم کیے جائیں گے اسی طرح سے سوال مختلف قسم کے جو سوال ہیں وہ یہاں دیئے گئے ہیں ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ آپ بہ آسانی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کو فالو کر سکتے ہیں ہم واپس اس سکرین پر آگئے ہیں یہاں ہم سائن اپ کرتے ہیں کسی ایک لنک کے اوپر کلک کر کے ہم اس کو سائن اپ کرتے ہیں جو ہی آپ نے کلک کیا تو آپ اس پورٹل کے اوپر آگئے آپ نے اگر آئی ڈی آلیڈی بنائی ہوئی ہے تو اگر آئی ڈی بنائی ہوئی تو یہ سائن اپ کا بٹن بناوا ہے اس سائن اپ کے بٹن کے اوپر اس طریقے سے کلک کر دیں آپ یہ سائن اپ کے بٹن پر کلک کریں آپ کے پاس یہ فارم آ جائے گا اس فارم کے ذریعہ آپ نے سارا پروسس کمپلیٹ کرنا ہے یہاں ہم سب سے پہلے اپنا ای میل اڈریس دیں گے یہاں اپنے ای میل اڈریس لکھنا ہے یہاں آپ نے پھر آگے باقی انفرمیشن وہ یہاں پہ اس طریقے سے لکھنی ہے اپنا cnc جو ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے اس طریقے سے یہ پورا cnc یہاں کمپلیٹ لکھیں گے یہاں آپ اپنا وائل نمبر لکھیں گے اور یہاں آپ اپنی پرفائل لکھیں گے data birth, gender ان کے اصاف اگر اس میں جا رہے ہیں transgender کی صورت میں جا رہے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے domicile کہاں کا ہے یا آپ نے یہاں کمپلیٹ لکھنا ہے district کہاں کا ہے domicile district کہاں کا ہے اپنے اوپر سے وہ select کرنے کے بعد آپ نے سارا process کرنے ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں اپنا password لکھنے ہے password لکھنے کے بعد آپ باقی next جو process ہے وہ start کر دیں گے یہ ہو جائے گا آپ کا sign up کا process یہ sign up کے process کو complete جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے click کر دینا ہے sign up کے button پر picture اس میں mandatory ہے آپ نے picture لازمی upload کرنی ہے اس کے اندر تو picture یہاں سے ہم select کر لیتے ہیں اور جو ہی sign up کے button پر click کریں گے تو آپ نے cnac یہاں دروس نہیں تھا cnac آپ نے 13 digit کا cnac ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ جو ہی اپنے submit کے button پر click کیا آپ کے پاس یہ information آگی اس کو ہم save کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو login کرتے ہیں جو ہی first time آپ login کریں گے ٹھیک ہے اپنے cnac اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ data آ جائے گا جو آپ نے already data feed کیا ہوگا وہ آپ کے پاس یہاں پہ data آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ کا باقی ساری information یہاں پر آ گئی ہے جبکہ اب باقی information آپ نے یہاں سے لکھنی ہے اب آپ یاد رکھیں کہ height جو ہے وہ آپ جو ads کے مطابق ہے اس کے مطابق آپ نے height بغیرہ رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ academic کی information ہے وہ اس کے مطابق آپ نے یہاں سے submit کرانی ہے جو academic کی جو information ہوگی آپ نے اپنی metric کی صند اور باقی information metric آپ نے کہاں سے کی ہے اس کا subject کیا کیا تھے وہ ساری information آپ نے یہاں سے لکھنی ہے تاکہ اس کے مطابق جو short listing ہے وہ اس کے مطابق ہوگی ٹھیک ہے اس کے مطابق ہی آپ کو یہ information دی جائے گی یہ information اس طریقے سے آپ fill کریں education کی information یہاں لکھیں یہاں آپ نے اگر کوئی work experience ہے وہ لکھیں ٹھیک ہے اور یہاں save application کے button پر کلک کر دیں ٹھیک ہے image آپ نے یہاں دوبارہ سے ایک دہا پھر load کرنا ہے تاکہ recheck ہو جائے image آپ کا یہ اپلکیشن آپ جو ہی submit کریں گے یہ save اور information ٹھیک ہے یہ information save ہونے کے بعد آپ سے مانگے گا آپ کا test center اور باقی information یہاں پر یہ یاد رکھیں جب issue آ رہا تھا جس کے بارے information تو یہ links چاہے آپ first time login کرنا چاہے آپ save record update apply apply کرنے document upload کرنے جو information کرنے وہ اس کے through ہی آپ نے update کرنی ہے آج میری کو like کرنا نہ بھولے سلام